اقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے ہمیشہ رہنے کا گھر آباد کرے کوئی شخص آخرت کی عزت اور عالی مرتبہ کو تین چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا نمبر ایک اخلاص عمل نمبر دو دنیا کی فضول امیدوں کو چھوٹا کرنا نمبر تین تقویٰ کو لازم پکڑنا آداب خوبصورت لباس یا زیور ہے اور عمر چند گنے ہوئے سانس ہے آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن اور جسے جانتا ہے اس کا دوست ہے آدمی دنیا میں ایک ایسے نشانے کی مانند ہے جس پر ہر طرف سے موت کے تیر برستے ہیں یا ایک ایسے لوٹ کے مال کے موافق ہے جس کو مسائب کے ہاتھ جلدی سے پکڑنا چاہتے ہیں جو شخص آخرت کی نعمتوں کی خواہش کرتا ہے وہ دنیا کے تھوڑے سے مال پر سابر ہو جاتا ہے جو شخص آخرت کے عامال کے ساتھ دنیا طلب کرتا ہے وہ اپنے مطلب سے بہت دور رہتا ہے جو شخص آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا تو اپنے دل کی امیدیں کبھی حاصل نہیں کرتا جو شخص تمہیں آخرت کی طرف پلاتا اور اس کے لیے عمل کرنے میں مدد کرتا ہے وہ تیرا مہربان دوست ہے جو شخص آخرت کا عاشق ہوتا ہے وہ نفس کی لذت سے غافل ہوتا ہے جو شخص دنیا دے کر آخرت خرید لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں فائدہ اٹھاتا ہے اور جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے وہ دونوں جہانوں میں خسارہ پاتا ہے خبردار جو شخص آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ دنیا حاصل کر کے کیا کریں گے اور دنیا کے مال کو جمع کر کے کیا بنائیں گے کہ یہ انقریب چھین دیا جائے گا اور اس کا حساب اور وبال باقی رہے گا دنیا چھوڑ کر آخرت کو حاصل کرو اور ایسا نہ کرو کہ دین چھوڑ کر دنیا کماؤ دنیا کے کلیل مال کو آخرت کی کسیر نعمتوں کی خاطر اور یہاں کے تنگ مکان کو آخرت کے وسیع محلوں کی خاطر چھوڑو دنیا کی سروت اور مالداری آخرت کی فقیری اور محتاجی ہے دنیا فانی کو بیچ کر آخرت خرید لو اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل کرو